اعوذب اللہ و شہر و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے did you not want پاکستان to be a secular state کیا جنہ واقعی چاہتے تھے کہ پاکستان ایک secular state بنے تو اس کے لحاظ سے تو لوگ کی بہت سی رائے ہیں اور انٹرڈکشن میں میں جس کتاب کو کوٹ کر رہا ہوں وہ کوٹ کر رہا ہوں میں کتاب جو کہ جس رسمونیر نے لکھی ہے اور اس میں وہ پروف کرنا چاہتا ہے کے جو جنہ تھے وہ ایک secular state جو ہے بنانا چاہتے تھے اور بک کا نام ہے from جنہ to zia a struggle has been made in the following lines did جنہ in this entire struggle for pakistan was aiming in Islamic state دیکھیں یہاں پر یہ جو جسٹس بنیر ہے یہ یہاں پر یہ پروف کرنا چاہتا ہے اس بک میں کہ جنہ جو تھا وہ ایک secular state شاتے تھے لیکن اگر ہم جنہ کے مختلف speeches کو دیکھیں اور لیٹروں کو اندازہ لگائیں جو کہ 1944 میں بھی انہوں نے گاندی کو بیجے تھے اور انہوں نے وہ nation کی بات کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہماری زندگیوں کے لیے قرآن is the complete code of life اور اس کے لحاظ سے وہ ایک ایسے ریاست بھی چاہتے تھے جہاں پر وہ اسلام کی سرسائز کیا کر سکے ایک ایسا ریاست ایک ایسا الاسلامی ریاست جس میں مسلمان اپنے عبادات اپنے دین کی پیر بھی کر سکے ازادانہ طریقے سے اس کے لحاظ سے اگر آپ 1930 کا وہ خطب علابہ جو 1930 میں علابہ میں ہوا تھا اور علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس کو پریزنٹ کیا تھا تو اس میں بھی دیکھیں تو وہ ایک اسلامیک سٹیٹ کی طرف جو ہے اشارے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا سٹیٹ ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈال کر اپنی زندگیوں کو بسر کر سکے پھر بعد میں جا کر جنانے انہی جو فرمودات ہیں علامہ محمد اقبال کو کی ان پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے انہوں نے بھی پاکستان مومنٹ کو شروع کیا اور قلیل عرصہ جو سات سال کا قلیل عرصہ ہے اس میں ایک ایسا ریاست کڑا کر دیا جس کو اسلامی کنٹری کے نام سے آج ہم جاتے ہیں اور یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے تو اس کا مطلب یہاں اس سلائٹ سے واضح ہوتا ہے کہ اقبال اور جنات دونوں جو ہیں وہ یہاں پر ایک اسلامی سٹیٹ کا کیام چاہتے تھے نہ کہ ایک سیکولر سٹیٹ کا یہاں کچھ کوٹیشن میں آپ کے سامنے آ رکھ رہا ہوں جو جسٹس منیر کی بک سے میں نے لی ہوئے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ قادیعظم رحمت اللہ علیہ ایک ایسا نظام چاہ رہے تھے ایک ایسا ڈیموکریٹک گورنمنٹ چاہ رہے تھے جہاں پر مذہب کا کوئی عمل دہال نہ ہو مطلب کہ ایک ایسا ملک جس میں جس کی پولیٹکس مذہب سے علیدہ ہو تو اس سے پہلے سلائٹ میں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ایسے جو کتابوں میں لکھی جاتے ہیں ایسے کوئی دہنیت کی اقاسی ہمیں جو ریالیٹی ہے وہاں سے نہیں ملتی کہ قادیعظم یا جو اقبال تھے ان کے ذہنوں میں ایک سیکولر سٹیٹ کا قیام تھا بلکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے ایک ایسا ملک قائم ہو جہاں پر اسلام کا بول بالہ ہو اسی اسلام کے بول بالے کے لیے ہی تو انہوں نے جو ہے ایک ریاست کا قیام کیا تھا اچھا اب یہاں پر جو یہ ایویڈنس دے رہے ہیں تو اس میں ایک بات ہے کہ جسٹس مونیر جو یہاں پر تیوکریسی ان پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں تیوکریسی دراصل ملائیت کو کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے جبکہ جنہ جو ہے وہ ایک اسلامیک سٹیٹ چاہتے تھے یہاں پر وہ تیوکریسی کو اسلامیک سٹیٹ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں جبکہ یہ اشارہ غلط ہے تو یہ جو اس بک میں وہ کوٹ کر رہے ہیں اس کے جو گیار آگس کی جو سپیچ ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایویڈنس بنا پر وہ پیش کر رہے ہیں تو اس میں وہ ورڈ یوز کر رہے ہیں جنہ ہیڈ ریپیٹیڈلی سینڈ تیوکریسی پاکستان تو اس ورڈن سے وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے وہ ایک سپیلیر سٹیٹ کا کیام چاہتے تھے مطلب ہے کہ وہ ایک تیوکریسی سٹیٹ کا کیام نہیں چاہتے جبکہ تیوکریسی ایک الگ تھرم ہے نہ کہ ایکسلامیک سٹیٹ کی طرف جو ہے وہ ریفرنس کر رہے ہیں دیکھیں دوسرا جو ہے جناس پی چال 11 اگلس 1947 انویچ منیر ہیڈیسکریب ایزا کلیرسٹ ایکسپوزیشن آف آ سیکلر سٹیٹ انویچ ہی سیز یو آر فری یو آر فری تو گو تو یور ٹیمپلز یو آر فری تو گو تو یور ماسک دیکھیں اسلام میں بھی مائنارٹی کا حق ہے اسلام میں بھی مائنارٹی کے حقوق جو ہے دیئے گئے ہیں تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کو اس ریاست میں آپ پر کوئی مذہبی پابندی نہیں ہے اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے نہیں پیلا گیا ہے تو اس لیے یہ جو ہے جناس کی استقریر کے مطابق انہوں نے اقلیت کے حقوق فرام کیے ہیں اس میں تو ہم پہلے اس سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے کہ دیوکریسی میں اور اسلامیک سٹیٹ میں فرق کیا ہے جہاں پر وہ دیوکریسی کو ڈائریک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اسلامیک سٹیٹ کی طرف تو کیا یہ واقعی دونوں ایک چیز ہیں یا نہیں دیکھیں اسلامیک سٹیٹ کا اس جو قادیزم کا جو مطلب تھا وہ تھا اسلامیک شریعہ کو یہاں کا نفاظ کرنا مطلب یہاں پر جتنے بھی قوانین بنیں گے جتنے بھی رولز ان لان کانسٹیوشن بنیں گے اس ملک کے لیے اس میں اسلامیک شریعت کے مطابق ہی بنیں گے یہ ایک بہت براد طرف ہے اسلامیک شریعت تو اس بنا پر ان کا مطلب تیوکریسی نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب اسلامیک سٹیٹ اور اسلامیک سٹیٹ کا مطلب یہاں پر مکمل شریعت نافذ کرنا ہے اسلامیک شریعت کا نفاظ ہے تو یہاں پر اسلامیک شریعت کی بات ہو رہی ہے نا کہ تیوکریسی کی آگے ہم پڑھتے ہیں کہ تیوکریسی کیا چیز ہے اب تیوکریسی کو پڑھتے ہیں دیکھیں تیوکریسی جو ہے دراصل ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جہاں پر ایک ملک ہے اور ان کا پورا نظام ایک خاص مذہبی گروپ چلا ہے تو ایسے نظام کو ہم تیوکریسی کہتے ہیں اس کی مثال آپ شام لے لیں وہاں پر شیعیزم ہے شیعی گورنمنٹ ہے تو وہ تیوکریسی کی طرف جا رہے ہیں وہ اسلامیک سٹیٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں وہاں پر سوژیرب میں آپ دیکھیں تو وہاں پر وہابیزم ہے تو وہ بھی ایک مذہبی گروپ ہے تو ان کو تیوکریسی آپ کہہ سکتے ہیں نہ کہہ اسلامیک سٹیٹ تو یہ منٹیفرنسز ہوتے ہیں اسلامیک سٹیٹ میں اور تیوکریسی میں یہاں اس سلائیڈ میں وہ جنا کہہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ پاکستان کا جو کنسٹوشن وہ کس شیف کا ہوگا لیکن یہاں پر اسلامی نفاظ جو ہے ناویز جو ہے کیے جائیں گے اور جو نیچ سلائیڈ میں وہ کہتے ہیں کہ جو تیرہ سو سال پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے رولز اللہ اپنی زندگیوں کو گزارنے کے لئے مختص کیے ہیں جو ہمیں آڈیالوجیت ملی ہے وہ آج بھی اپلیکیبل ہے تو ان باتوں سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جنا جو ہے وہ ایک اسلامیک سٹیٹ چاہتے تھے نہ کہ ایک تیوریٹیکل تیوکریسی ہے سوری تیوکریسی ٹائپ آف جو ہے سٹیٹ وہ چاہتے تھے بلکہ وہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے جس کے بنا پر انہوں نے ایک نیا ملک حاصل کیا اور وہ نظام تھا اسلامیک شریح تو وہ ایک اسلام کے بولبالہ کے لئے انہوں نے ایک وطن کا خصول کیا تھا اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں اس سلائیڈ میں ہے کہ اس سے پہلے نائنٹین فورٹی فائی اور فورٹی سکس کے جو الیکشن ہوئے تھے تو اس میں جو مسلمان کی انڈریٹ جنہوں نے جیتا تھا انہوں کا ایک اجلاس مناکت ہو اور اس میں بھی انہیں جو تیاریزم رحمت اللہ علیہ یہاں پر بھی کہا تھا کہ میں ایک تیوریسی ٹائپ آف یہاں نہیں چاہتا بلکہ کہ میں ایک اسلامیک سٹیٹ چاہتا ہوں جہاں پر اسلام کا بولبالہ ہو نہ کہ ایک تیوریسی ٹائپ آف گورنیمنٹ تو یہاں پر ہم نے دو چیزوں کا وہ سمجھ لیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ ایک اسلامیک سٹیٹ بنانا چاہتے تھے پہلے جو سلائیڈ سے ان سے ہم نے یہ سمجھا کہ قادیادم جوتے وہ ایک اسلامیک سٹیٹ چاہتے تھے نہ کہ ایک سیکولر سٹیٹ پھر دوسرے سلائیڈز میں ہم نے یہ سمجھا کہ قادیادم اور جو دوسرے کے لحاظ ہے دوسرے بکس جیسے جس منیر وغیرہ جتنی بھی لوگیں وہ اس پہ کوٹ کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک تیوریسی ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے نہیں چاہتے تھے ایک سٹیٹ نہیں چاہتے تھے وہ تو ہم نے یہاں پر ثابت کر دیا کہ تیوریسی اور اسلامیک سٹیٹ میں کیا فرق ہے اسلامیک سٹیٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک شریعت کو نافذ کرنے اسلامیک شریعت کو نافذ کرنے جبکہ جو تیوریسی ہے اس کا مین مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک خاص گروپ ہوتا ہے اور وہ اسلامیک گروپ مذہبی گروپ اور وہ ایک مل پر گورنمنٹ کر رہی جس طرح میں نے آپ کا ایکزامپل کی جو سریعہ ہے اور جو یہاں پر سعودی عرب ہے تو وہاں پر تیوریسی ہے نہ کہیں ایک اسلامیک سٹیٹ تو اس تمام باتوں کے کنکلوشن سے ہم یہ سمارائز کرتے ہیں یہ آس کرتے ہیں یہ کنکلوشن لیتے ہیں کہ جو قیدیعظم تھے وہ ایک اسلامیک سٹیٹ چاہتے تھے نہ کہ ایک سیکولر سٹیٹ یہاں پر جو ٹاپک یہ ختم ہو جاتا ہے اور میں آپ کے لیے اس کے سلائیڈ بھی اپلیوڈ کرنا شکریہ